بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ امَّا بَعْدْ مُحْتَرَمْ دِينِ بھائیو آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتقافِ نَفِل تو دیکھئے رمضان المبارک میں جو ہم اعتقاف کرتے ہیں وہ اعتقافِ سنتِ مُؤَكِّدَ عَلَى الْقِفَایَةِ ہیں اگر سارے لوگ میں سے کسی نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو سب گناہگار ہوں گے اور سنتِ مُؤَكِّدَ چھوڑنے کا گناہگار ہوں گے لیکن اگر بستی کے ایک آدمی بھی اگر اعتقاف کر لیا تو سب کی طرف سے اعتقاف ادا ہو جائے گا تو یہ رمضان کا اعتقاف ہے جو سنتِ مُؤَكِّدَ عَلَى الْقِفَایَةِ ہے اس کے علاوہ ایک اعتقاف ہوتا ہے واجب جس کا تذکرہ میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں واجب اعتقاف کہتے ہیں کہ کسی نے منت کر لیا کہ میں اعتقاف کروں گا تو کم سے کم ایک دن کا اعتقاف اس کو کرنا پڑے گا اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں جانا پڑے گا اور سہری کھا کے روزہ رکھنا پڑے گا پھر افتار کر کے مسجد سے نکلنا پڑے گا یہ منت والا اعتقاف ہے لیکن اعتقاف یہ نفل بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل آیا کہ چلو مسجد میں نماز پڑھنے تو جا ہی رہا ہوں تو اسی وقت جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اعتقاف کی نیت کر لیں نفل اعتقاف کی تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اس وقت تک آپ کو اعتقاف کا سواب ملتا رہے گا نفل اعتقاف پانچ منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے آدھے دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جب آپ مسجد جائیں اعتقاف کی نیت کر لیں تو یہ نماز پڑھنے کے وقت جاتے وقت مسجد میں اعتقاف کی نیت کر لیں نفل اعتقاف کی تو دن میں پانچ مرتبہ نفل اعتقاف کرنے کا ہم کو موقع مل گیا اور اس کا سواب بھی ملے گا اور یہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے رمضان میں بھی آپ نفل اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی نفل اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں اس کے لیے روزہ وغیر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ نفل اعتقاف کا مختصر سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نفل اعتقاف کرنے والا بھی بھی